جہاں غازہ میں حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کی ایک ایک اپ ڈیٹ سے آپ کو اپنا چینل ٹی وی نائن بھارت ورش کرا رہا ہے واقف آپ کے ساتھ میں اسمیر عباس اور اب اسرائیل سے یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ غازہ پر پوری طرح سے قبضہ کرنا ہوگا سیدھے سیدھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک پوری طرح سے قبضہ نہیں ہو جاتا تب تک جنگ جاری رکھی جائے گی اسرائیل حماس وار دوسرے مہینے میں پہنچ چکی ید کے وستار کا خطرہ پہلے سے بڑھ چکا ہے کئی دیش جنگ میں کودنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں یعنی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اسرائیل نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ آپریشن نہیں رکے گا نیتنیاہو غازہ مشن کو ادھورہ نہیں چھوڑیں گے دراصل اسرائیلی پردھان منتری نے اپنے اس بیان کو اور بھی دمداری سے دورا دیا ہے کہ ہم غازہ پہنچ چکے ہیں اور وہیں رہنے والے ہیں ظاہر ہے اسرائیل اور نیتنیاہو کا یہی رخ امریکہ کو پریشان کر رہا ہے وائٹ ہاؤس دویدہ میں نظر آ رہا ہے لیکن اسرائیلی فورس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ دنیا کیسے ریاکٹ کر رہی ہے آئی ڈی ایف اس وقت اپنے مشن میں شدت کے ساتھ جھٹی اس بیچ ہزباللہ اور ہوتی نے بھی تیور اور کڑے کر لیے ہیں دونوں اسرائیل پر حملے کے ساتھ گم بھیر دھمکیاں دے رہے ہیں حالانکہ اسرائیلی فورس کو پتا ہے کہ یہ لڑائی لمبی ٹنل کا جال بچھائے دشمنوں کے خاتمے میں مہینوں لگ سکتے ہیں اسرائیل کے مشن ٹنل کی ایکسکلوڈ سیف ڈیٹیل بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ بڑی خبر ہے ہزباللہ کے ایکشن سے جڑی ہزباللہ پر آئی ڈی اف کا بڑا حملہ تکشنی لیبنان میں آئی ڈی اف نے کی ہے بمباری آئی ڈی اف کے وار پلین نے برسائے ہیں بوم ایک ساتھ دو مرچوں پر لڑا ہے اسرائیل ہزباللہ کے لڑاکوں سے کیا جا رہا ہے سامنا اور دوسری طرف غازہ کے اندر ہماس کے لڑاکوں کے خاتمے کی چلائی جا رہی ہے مہم اور اس بیچ ہماس کے ٹنلز کو لگا تار اڑا رہی ہے آئی ڈی اف کاونٹر اٹیک کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے ٹنل میں ہماس کے ٹھکانوں پر نظر ہے آئی ڈی اف کے جوانوں کی آئی ڈی اف نے جاری کیا ہے ٹنل اڑانے کا ویڈیو اور وہ ویڈیو اس وقت آپ ٹی وی نائن بھارت پر دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کیسے ہماس کی ٹنلز تک پہنچا جا رہا ہے اور انہیں ویسپورٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے نشٹ اور غازہ کی سرنگوں پر آئی ڈی اف کی بھیشن بمباری کی خبر ہے اینٹی ٹینک مسائلوں سے ہماس نے کیا ہے حملہ اسپتال سے ہماس نے داگی مسائل یہ دعویٰ کیا گیا ہے آئی ڈی اف کی طرف سے جا رہا ہے